ہمسکار دوستو کہانی کیفے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشانت اور میں سناتا ہوں کچھ کھٹی مٹھی کہانیاں مگر اپنی کافی ساتھ لائیے گا کیونکہ یہاں کافی نہیں کہانیاں ملتی ہیں دوستوں آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے بھرم افروز نے رضا سے دوستی ہی صدف کے نزدیک آنے کے لئے کی تھی دراصل اس پارٹی میں وہ صدف کو دیکھتے ہی فیدہ جو ہو گیا تھا دب سے بس کسی بھی طرح وہ صدف کو حاصل کرنا چاہتا تھا افروز بہت دولت من تھا سب کچھ تھا اس کے پاس بس صدف نہیں تھی ہاں صدف تھی ہی اتنی حسین اور دلکش کی کوئی بھی اس کی کمی اپنی زندگی میں محسوس کر لیں اور رضا رضا تو بہت شریف اور سلجہ انسان تھا اتنا شریف اور سلجہ کی دنیا اسے بے وکوف سمجھ لیتی کئی بار بہت کچھ دیکھ کر اندیکھا کر دیتا تھا نہ کسی سے دوستی تھی نہ کسی سے بیعر تھا اس کا کچھ تھا تو وہ تھی ایک اہم مگر معمولی سی سرکاری نوکری اور ایک بہت حسین بیوی جسے وہ بے شمار محبت کرتا ایک بار جب صدف کو اپنی کسی خواہش کو ہمیشہ کی طرح پیسوں کی تنگی کے چلتے ٹالنا پڑا تب مایوس ہو کر وہ بولی رضا تمہیں نہیں لگتا تمہیں ایک بہتر موقری کرنی چاہیے اپنی آبدنی بڑھانی چاہیے دولت کی کمی کیا تمہیں نہیں کھٹکتی تو اس کی بات سن رضا نے ایک گہری سانس لی کچھ سوچا اور پھر صدف کی نظروں میں بھرپور محبت کی شدت سے ڈوبتے ہوئے مسکرا کر کہا دولت کی کمی مگر میرے پاس تو تم ہو اور صدف ایک بار پھر اس کی اس محبت سے پہلے تو پرسکون ہوئی پھر ڈری اور پھر مایوس رہ گئی مگر عادی ہو چکی تھی اس محبت کی بھی اور اس محبت کے ساتھ ملی ایک درمیانی سی زندگی کی بھی وہ زندگی جس میں رضا اس کی سبھی ضرورتیں تو پوری کر لیتا مگر خواہشوں کو مکمل کرنے میں اکثر ہار جاتا لیکن صدف رضا کی اس ہار کی عادی نہیں ہو پائی خواہشیں تب بھلے گئی ہوں وہ تھی ضرور اور ایک روز انہی خواہشوں نے جب زور پکڑا تب صدف نے رضا سے کہا تم اتنی اہم کرسی پر بیٹھے ہو تمہارا ایک دستخط ہماری زندگی شاندار بنا سکتا ہے کچھ کرو رضا تم سمجھ رہے ہو مسکرا کر رضا نے کہا ہاں میں سب سمجھ رہا ہوں صدف تمام لوگ روز دفتر میں احساس بھی کراتے ہیں اس اہمیت کا اور میں روز کچھ سوچ انہیں مایوس کر دیتا ہوں اس ان صدف نے پوچھا ارے کیوں بھلا کیا سوچ کر مایوس کر دیتے ہو رضا نے اب چھت تاکتے ہوئے کہا اب بامروم کی صورت یاد آ جاتی ہے ان کی قبر سے ان کی دیوئی تربیت اور نصیحتوں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے اور اس گونج میں تمہاری خواہشوں کی مکملی کھانا کو اور نوٹوں کی ان گڑیوں کا شور سب کہیں دب جاتا ہے یہ سن صدف اپنے حالاتوں کی اس لاچاری کے چلتے ایک بار پھر کچھ نہ کہہ پائی رضا کی بھی خواہشیں تھی مگر اس کی خواہشیں صدف سے شروع ہو کر اسی پر آ کر رک جاتی اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں تھا صدف کے سوا دنیا داری کا بھی خاص پتہ نہیں تھا اسے اسی لئے جب رضا کی اور افروز نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تب وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ اس دوستی کی بنیاں درسل صدف ہے جس کے حسن پر افروز عاشق ہو چکا تھا لیکن رضا اتنا معصوم بھی نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھیں مکاری نہ سمجھ پائے بس عادتاً اپنی شرافت کے چلتے کچھ بولتا نہیں امیدوں میں جیتا تھا کہ شاید دنیا کبھی تو سگرے گی مگر دنیا اس کی شرافت کی عادت کو اس کی کمزوری مان لیتی رضا نے افروز کے لئے بھی ویسی ہی کچھ امیدوں والی تصویر بنا لی تھی اپنے ذہن بہرحال صدف کو جب افروز نظریں بھر کر دیکھتا تب رضا بہت کچھ دیکھ کر اندیکھا کر دیتا شاید اس کے لئے صدف سے اپنی محبت ایک بہتر احساس تھا دیکھنے کے لئے اس لئے وہ افروز کو اندیکھا کر اپنی محبت میں امیدیں تلاشتا خیر رضا اور افروز کی دوستی کا دور کچھ ایسا چلا کی دونوں کب گھر آنا جانا شروع ہو گیا ایک ایسی ملاقات کے دوران ایک روز اس نے صدف اور رضا کے آگے ایک پیشکش کی افروز نے کھانے کی ٹیبل پر نوالا موں میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح صدف کے حسن کو اپنی نظروں میں سمیٹھتے ہوئے کہا آپ میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کرئے آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہے مجھے اور رضا کے دفتر جانے کے بعد فارق ہی رہتی ہوں گی اپنی فرصت میں گھر کی آمدنی بڑھانے میں رضا کا ہاتھ ہی بٹا لی جیسی بہانے اور پھر وہ رضا کی اور دیکھ کر بولا کیا کہتے ہو رضا بھائی اور رضا نے مسکرا کر کہا فیلال آمدنی میں ہاتھ بٹانے کے ارادے سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہاں دل کرے تو بالکل کرے آپ کی نوکری یہ سن صدف چہکتے ہوئے بولی پھر تو مجھے منظور ہے یہ پیشکش صدف کی یہ چہک سن رضا بس مسکرا کر رہ گیا جلد ہی صدف کی نوکری شروع ہو گئی اور اس سے بھی تیزی سے شروع ہوئی اس کی ترقی اور کسی بات میں کمی آئی تو وہ تھی رضا اور صدف کے گھر افروز کی آواج آئی اب آخر اسے جو چاہیے تھا اس کا اس نے کافی حد تک انتظام کر لیا تھا اور ادھر صدف کو بھی جو کچھ رضا سے نہیں مل پا رہا تھا وہ افروز سے ملنے لگا وہ خوش رہنے لگی اور اسے پتا بھی نہیں چلا اور وہ اپنی خوشی کی عادی ہو گئی اور اسی عادت کے چلتے وہ افروز کو بھی خوش رکھنے لگی افروز کو اپنی دولت میں چھپی صدف کی خواہشوں کی چابی کی بدولت آخر وہ سب ملنے ہی لگا جو اسے چاہیے تھا مگر ایسا نہیں تھا کہ رضا کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو صرف شریف نہیں ذہین بھی تھا وہ سب سمجھتا تھا مگر نہ سمجھ بننے میں ہی اپنی محبت اور اپنے جذباتوں کی عزت سمجھتا مگر ایک روز رات میں سونے سے پہلے اس نے صدف سے پوچھا تمہاری ترقی دیکھ اچھا لگتا ہے مگر ایسی دفتار میں ہوتی ترقی کچھ سمجھ بھی نہیں آتی صدف پہلے تو وہ سک پکائی مگر سنبھلتے ہوئے پھر بولی رضا میری قابلیت اور صلاحیتوں کی بنا پر میری ترقی ہو رہی ہے اور پھر اپنی آواز میں تلکی اور ایک بیرکی کے ساتھ وہ بولی میرے ایک خواب پورے ہوتے دیکھ تمہیں کہ جلن ہو رہی ہے رضا نے اب مسکرا کر اس کی ہتیلی اپنی ہتیلی پر رکھتے ہوئے کہا صدف تم خواب دیکھو اور انہیں پورا کہو مجھے برا نہیں لگے گا تمہیں کوئی اور خواب دکھائے اور انہیں پورا کرے تو کیا مجھے برا نہیں لگے گا یہ سن صدف کھیج کر کھڑکی کی اور مر گئے رضا نے اسے اب کندے سے پکڑ واپس اپنی اور مر گا پھر اپنی نظروں میں محبت کی دعائی دینے کے جذباتوں کو بھر اس کی بیگانی آنکھوں میں دیکھتے تھے کہا شادی شدہ عورت پر مہربانیاں اللہ کرے تو اچھا لگتا ہے کوئی دوسرا مرد کرے تو نہیں اچھا لگتا کیونکہ ایسا مرد مہربانی نہیں قیمت لگاتا ہے تمہاری تب نہ صدف کچھ بول پائی نہ رضا آگے کچھ کہہ پایا دونوں چپ چاپ بستر پر ایک دوسرے کی اور پیٹ کر کچھ سوچتے ہوئے سو گئے اگلے دن دونوں بنا بات کیے اپنے دفتر چلے گئے اور جب افروز کو اس بات کا پتا چلا تب وہ حالات کو بڑے ہلکے میں لیتے ہوئے بولا ارے گلتی میری بھی ہے مجھے تمہارے ساتھ ساتھ رضا کو بھی اس گروبت کی زندگی سے باہر لانا چاہیے تھا ایسا کرتا ہوں اسے ایک بڑیاں سا تحفہ دیتا ہوں ایسا کچھ جو وہ اپنی تنخواہ سے خریدنے کی سوچ بھی نہ پائے اور پھر ایک کہکا لگا کر بولا پھر دیکھنا کیسے تمہاری ترقی کی دعائیں کرے گا افروز نے پھر ملازم کو بھیج ایک بہت مہنگا سا موبائل فون مانگا کر صدف کو دیا اور اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا کہ شام کوئی رضا کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تمہارے بہترین کام کے چلتے کمپنی نے یہ تحفہ تمہارے شوہر کے لیے دیا ہے کیونکہ کمپنی کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کے بھروسے کے بینہ ایک عورت اتنی ترقی کہاں کر پاتی ہے صدف کی آنکھوں میں جمک آ گئی اور اس نے وہ اینڈ سیٹ فورا اپنے بیگ میں رکھ لیے پھر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے افروز بولا اہندہ خیال رکھنا میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا کیونکہ ہم دونوں کو اگر خوش رہنا ہے تو رضا کو بھی خوش رکھنا ہوگا اور ادھر رضا دن بھر خود کو کوستا رہا اس نے کبھی صدف کو ویسا کچھ نہیں کہا تھا صدف کے لیے محبت کے سوا اس کے دل میں کچھ کبھی تھا ہی نہیں مگر اسے اس روز احساس ہوا کہ اس کے دل میں تو محبت کے ساتھ ایک شک بھی گھر کر چکا ہے اور اس سب کے ساتھ اسے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ایک شوہر کے طور پر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خواہشوں اور چاہتوں کو پورا کرے مگر اس فرض میں اپنی ناکامی نے اسے شرمندہ کر دیا وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گیا اور دفتر کے کاموں میں مشکول ہو گیا شام کو جب کچھ دیر سے گھر پہنچا تو دروازے پر مسکراتی ہوئی صدف دکھائی دی وہ چہکتے ہوئے بولی تمہارے لئے آج ایک سپرائز ہے جسے دن رضا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا میرے پاس بھی تمہارے لئے سپرائز ہے مگر پہلے تم بتاؤں صدف نے فوراں پاس رکھے اپنے بیکس سے اس مہنگے ہینڈ سٹ کا باکس نکالا اور ٹیبل پر رضا کے سامنے رکھ دیا اور پھر افروز کی پڑھائی کہانی چنا دی رضا صرف مسکرا کر رہ گیا سب سمجھ چکا تھا ذہین تھا نا مگر صدف سے محبت کرتا تھا اس لئے کچھ بول نہیں پایا اور صدف کو امید تھی کہ اتنا مہنگا تحفہ پا کر وہ خوشی سے اچھل پڑے گا مگر جب ویسا کچھ نہیں ہوا تو اس نے رضا سے اس کے سپرائز کے بارے میں پوچھا اب رضا نے صدف کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے بیک سے بلکل ویسا ہی ہینڈ سٹ نکال کر اس کی اور بڑھا دیا صدف کے ہوش اڑ گئے اس اتفاق اور تحفے کو دیکھتا چھوکتے وہ اس نے رضا سے پوچھا یہ کیسے کھری دیا تم نے اس کی قیمت تو تمہاری دو مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے یہ سن رضا کو اچانک صدف اپنے سے بڑی دور کھڑی دکھنی دی اور پھر دور کھڑی اس صدف نے اپنی صدف کو تلاشنے کے ایک ناکام کوشش رضا نے کیا اور جب ناکامی ہاتھ لگی تو ایک مایوس مسکراہت کے ساتھ صدف سے نظریں پھیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا مجھے بھرم تھا تمہارے پاس میں ہوں اور میرے پاس تمہیں بھرم ٹوٹ گیا اس لیے آج اببہ کی قبر پر لات مارایا بھرم ٹوٹ گیا اس لیے آج